یہ صدای احریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام مقبوضہ وادی کشمیر اور جمع کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھارتی قابضین کی پابدنیوں اور کشمیریوں کی طرف سے سویل نافرمانی کا سلسلہ تیرہویں ہفتے میں داخل ہو گیا ہے آج پچاسی وے روز بھی مقبوضہ علاقے میں معاملات زندگی ٹھپ رہے لوگ بھارت کی طرف سے حالات معمول کے مطابق دکھانے کے کوششوں کی مضاہمت کر رہے ہیں بھارتی قابضین نے سورجحال معمول پر آنے کے اپنے ہی دعوی کی نفی کرتے ہوئے درگہ چرار شریف کے اور اس کی تقریبات میں زائرین کو شرکت سے روک دیا زائرین نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پولس نے تقریبات کے آغاز سے ایک روز قبل ہی علاقے کی ناکبندی کر دی تھی دریانسنا سرینگر میں قابض بھارتی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جس میں کم از کم چھے اہلکار زخمی ہو گئے سی آر پی ایف کے انسپیکٹر جنرل سرینگر سیکٹر روی دیپ سنگھ ساہنی نے حملے اور اس میں چھے سی آر پی ایف اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر لی ہے قابض فورسز نے حملے کے بعد بدھاواسی کے عالم میں اندھادون فائرنگ کی جسے پورا علاقے خوف و حراس کی لپیٹ میں آ گیا متحدہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ مقبضہ علاقے کی صورتحال ہم سب کے لیے بڑے خدشات کا باعث ہے ادھر واشنگٹن میں خائم نیشنل پریس کرب نے اپنا سالانہ اوبی شوم پریس فریڈم ایوارڈ محبوس کشمیری صحافی آصف سلطان کے نام کر دیا ہے آصف سلطان کو قابض بھارتی فورسز نے حریت پسندوں کا انٹریو کرنے کے پاداش میں گزشتہ سال کے رفتار کر لیا تھا تب سے وہ مقاعد ہیں اپڈیٹ ختم ہوا ہے ستائیس اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا وہ علمناک دن ہے جب بھارت نے یلگار کر کے کشمیریوں کے حقیق خود راجت سمیت تمام بنیادی حقوق پر شب خون مارا آج بہتر سال گزرنے کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے گاسہ بانا قبضے کے محیب سائے چھائے ہوئے ہیں اور کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے برسر جد جہد ہیں اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے پانچ اگس سے محاصرہ اور مواصلاتی لاگ ڈاون کر کے کشمیری عوام کو ستائیس اکتوبر کو یوم سیہ کے موقع پر احتجاج کرنے سے روک لیا تاہم پوری دنیا میں کشمیریوں نے ستائیس اکتوبر کو یوم سیہ منع کر بھارت اور عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیا کہ وہ بھارت کے گاسبانا قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس سلسلے میں لندن میں یوم سیہ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ورلڈ کشمیر فریڈم مومنٹ کے رانمہ نظیر احمد قریشی نے کہا بھارت نے بہتر سال کے دوران کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے نے صرف طاقت کا ہر ہتکندہ آزمایا بلکہ چانکیائی سازشوں کا جال بھی بچھایا لیکن وہ کشمیریوں کو زیر کرنے میں ناکام رہا اور کشمیری عوام کی قربانیوں کے تفیل وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارت کی گلامی سے آزاد ہوں گے